عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و دو لیلت القدر نائت نائت اف پاور خواتین عزت پچھلے سال بھی ہم نے اس خوبصورت رات میں ٹی وی ون نے یہ اتمام کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بلائیں اور ان کو اس رات دعوت دیں کہ وہ اس رات کی اہمیت کو جانے اور ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر قرآن کمپیٹیشن میں اور نات پڑھنے میں حصہ لیں جس کو آپ تمام لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہمارے اٹھ جانے کے بعد اس دنیا میں ہمارے بچے کیسے بیہیف کریں گے ہم ان کو کیا سکھا کے جاتے ہیں ہم انہیں کس ڈائریکشن میں چھوڑ کے جاتے ہیں ہم ان کی کیا تیاری کرواتے ہیں اور میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہر چینل کو چاہیے بلکہ آپ لوگ چینل والوں سے کہا کریں کہ ٹی وی ون کی طرح آپ بھی بچوں کو بلائیں ضروری نہیں ہے کہ یہ کام ہر سال ہم ہی کریں انشاءاللہ ہم تو کرتے آئیں کرتے رہیں گے لیکن ہمارا میڈیا بہت ڈرامے دکھاتا ہے اور بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے اور جب ایسے موقع آتے ہیں تو ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے دکھانا چاہیے آج کی رات ہزار مہینوں کی عبادت کی رات سے بہتر ہے انسانی زندگی تمدن میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان سب میں آج تک انسانی تاریخ نے اس زمین پہ اس سے بڑا واقعہ نہیں دیکھا جو مرات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیئے ایک رات میں یہ وہ خوبصورت رات ہے حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا کروں کیا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رات یہ دعا مانگو کہ اے رب العالمین آپ ماف کرنے کو پسند کرتے ہیں آپ ماف کرنے والے ہیں ہمیں ماف کر دیجئے اپنے گناہوں کی مافی مانگنی چاہیے ازاد 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 ازتقفار پڑھنا چاہیے اور ساری عبادات جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں کرنی چاہیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے باورکت نام سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور آج تھوڑی سی روایت بدلی ہے ایک بیٹی چھوٹی سی بیٹھی ہے اس سے اس کا آغاز کریں گے کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم کسی بڑے بزرگ سے اس کا آغاز کریں یہ چھوٹی سی پیاری سی بچی ختیجہ حیدر قانون گو یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے ہم چاہیں گے کہ ختیجہ میں آپ کو سکتے ہیں سورہ سے نوبل قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایک ساعت ایاکہ نابد ایک ساعت ایک ساعت نوبل افسرات موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ who taught you? who is your teacher? کس سے سیکھا؟ میں آن لائن قرآن سے سیکھتی ہوں لیکن ادروائز میں نے خودی سمائیہ عدیب کو سن کے یوٹیوب کے اوپر میں نے اس کو بار 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 کوشش کیا تھا خودی اچھا سمائیہ عدیب وہ کون ہے کہاں سے وہ ایک کاریا لیکن پتہ نہیں کہاں سے لیکن میں اس کی تلاوت میں ان کی تلاوت پسند کتے ہیں آپ ان کی تلاوت بہت اچھی تلاوتی ہیں تو آپ کمپوٹیشن میں بھی جاتی ہیں جی تو کبھی کوئی پرائز ملا آپ کو جی بہت سیکنڈ اور پرس پلیس اچھا کہاں پہ ہوا تھا یہ یہ جو مسجد عمر میں وہاں سندگ کلاسز ہوتی تھی اچھا اور پھر وہاں بہت سارے میں نے پرائز لیا اچھا تو آپ آج ٹی وی کے سامنے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو پیرز کو کیا جی میں کہتے ہوں کہ یہ جو منت رمضان ہے یہ بہت سپیشل منت اللہ تعالیٰ کا اور یہ عبادت کا وہ جو بلکل جس طرح صافت کیانڈ ہے تو پھر یہ بلکل آپ کو ہلپ کرتا ہے پرائز کرنے میں پورے سال میں عبادت کرنے میں تو آپ نے روزے رکھے کتنے ایک دو تین نہیں اس سے زیادہ پتہ نہیں چھوٹ گئے کیوں چھوٹ گئے وہ اچھا تو تھوڑی سی نات کوئی آپ کی فیوریٹ ہے سنائیے پھر میکو علمی را باغ مدینہ میکو علمی را باغ مدینہ سلی اللہ میری کوکو کیسے کوئی اغمن کو بھائے کیسے کوئی اغمن کو بھائے سامنے ہو جب تو میکو علمی را باغ مدینہ میکو علمی را باغ مدینہ آہ میرے باغ میں پھول ملائک شام صویر آتے ہیں آنکھ پہ مل کر خاک جوا کی لوگ ولی بن جاتے ہیں در پہ جہاں آج بھی لکھے ہیں بن کر خادم ہوں میں کوئی علمی را باغ مدینہ میکو علمی را باغ مدینہ آج عدیب تمہیں سمجھائے آج عدیب تمہیں سمجھائے بھگڑی کیوں بن جاتی ہے ہر دم رحمت کے دروازیں کون سی شے کھلواتی ہے سبحان اللہ اشت نبی بیاک سگنے والا ایک آسو میں کوئل میرا باہ مدینہ میں کوئل میرا باہ مدینہ سلی الامل کوکو بہت بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھے بیٹی آپ کو ہم ہمارے ایک سپونسر ہیں ہمارے پولٹیکل پروگرام سل کے لیس ٹاک کے سلوہ فود ان کی طرف سے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک لیپ ٹاپ دیں گے از ایک گفت آج نہیں کسی دوسری تقریب میں ملا کر کیونکہ آپ نے بہت اچھی تلاوت کی اور بہت اچھی نات پڑی ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے عمر دراز دے آپ کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سب کو اپنے حفظ و من میں رکھے اور آپ کو خوشیوں سے نوازے خواتین و حضرات یہ بچے ان کی صلاحیت دیکھئے اللہ کا کرم دیکھئے کہ اس نے ان کے اندر محبت اپنے مذہب کی اپنے نبی کی اتاری ہے اور اگر ہم توجہ دیں تھوڑی سی تھوڑا سا ان کو گائٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل بہت بہتر ہوگا اور اگر ہم ان کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کو نہ بتائیں کہ آج کی رات کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو باہر گھوم رہے ہوں گے اور ان کو خبر نہیں ہوگی ہم اکثر اپنے ایموشنز کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت چاہا کہ بچہ جو ہے وہ دین کی طرف آئے یہ ایموشن ہے کہ آپ چاہتے ہیں ایکشن یہ ہے کہ آپ اس کو فون کریں اس وقت کہیں کہ بھئی تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھوم رہے ہو آج کی رات یہ ہے ہمیشہ ہی نماز کے وقت چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو تو اگر ہم ایک کریں گے اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں بچوں کو اگر محبت کے ساتھ سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کو کتنی راہ دکھانا چاہتا ہے ان کو کس کام کے لئے منتخب کرتا ہے لیکن ہم اپنے ایموشن کو ایکشن نہ سمجھیں کہ ہم نے ڈیوٹی کر دی ہم نے تو بہت چاہا کہے نماز پڑھیں ہم نے تو بہت چاہا کہے دین کی طرف آئیں لیکن یہ نہیں آئے نہیں یہ سب ایموشن تھے آپ کتنی مرتبہ ان کو مسجد کی طرف لے کے گئے کتنی مرتبہ آپ نے گھر میں محفل سجائی اور بچوں کو دین کے مطالق بتایا کتنی مرتبہ ان کے ساتھ دین کا ذکر سختی کے ساتھ نہیں نرمی کے ساتھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے ساتھ کیا جس میں وہ کبھی کسی کے ساتھ ٹینس محول نہیں رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرینڈلی محول میں بات کرتے تھے ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے ایک بچہ ہے جس کا نام ہے محمد رضا قادری حسن رضا قادری تو اس کی تلاوت ہے آپ سنیے کہ یہ کتنی خوبصورت تلاوت تکلا میں پاک کرتا ہے یہ بچہ